نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمو اصحابی فانہم خیارکم اللہم نسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ رمضان المبارک کی گیارہ تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی فقیح امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا رسال ہے اس مناسبت سے ان کی وفات کے حوالے سے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تل مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور ایک اچھے اور صاحب سروت خاندان سے ان کا تعلق تھا اہل مکہ چونکہ بکرییں چرانے میں اور وہاں کے جو مقامی ان کے کامکاش تھے اس میں بڑے فعال تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بکرییں بجپن میں چرایا کرتے تھے کم سن صحابہ جن کو سن سغار کہا جاتا ہے چھوٹی عمر میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مشکات نے اپنے اسمار رجال میں لکھا ہے کہ چھٹے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام کے قبول کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بکرییں چرا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق کے اپن سمیت اس جگہ سے گزرے تو آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی بکری سے دودھ مل سکتا ہے ان نے کہا بکریوں میں دودھ تو ہے لیکن بکریوں کا مالک میں نہیں میں مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ کیسے دے سکتا ہوں اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اب اسلام نہیں قبول کیا کمال دیانت داری اور ذہانت اور علم کا کمال یہ ہے تقوی کا حالم یہ ہے تو اللہ کے نبی کی صحبت کے بعد اس آدمی کے دین پہنچانے میں دیانت داری اور تقوی کا کمال کیا ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے بات بتائی تو آقا نے فرمایا ایسی بکری ہے جو دودھ نہ دیتی ہو چنانچہ ایک بکری پیش کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اللہ کی نبوت کا یہ نبی کا ایک موجزہ تھا اس کے تھن دودھ سے بھر گئے پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا دودھ نکالا خود بھی پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیا پھر خود پیا پھر اس کا بچا ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیا اور پھر اس کے بعد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کہا اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کے کہ جو پہلی شکل تھی کیفیت پی اس پر واپس سے لے جاؤ چنانچہ وہ دودھ کی کیفیت اس کی ختم ہوگی جب آقا وہاں سے روانہ ہوئے تو ابن مسعود پہنچے اور کہا اللہ کے محبوب بکری آپ سے فیض حاصل کرے اور میں محروم ہو جاؤں مجھے کلمہ پڑھا کے اس حلقہ بگوشے اسلام کیجئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا ابھی آقا اس وقت دارِ ارکب میں نہیں پہنچے تھے یعنی یوں سمجھئے کہ وہ تعلیمی دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تلامزہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درسِ قرآن اور قرآن سنت کی باتیں سیکھیں بعض علماء نے لکھا ہے تقریبا ستر قرآنی صورتیں ایسی ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے براہراس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی یاد کی پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشے کی ہجرت بھی کی اور پھر ہجرت سے واپسی کر تمام غزوات میں شریک ہوئے ان میں غزوہ بدر کے اندر بھی اور باقی جنگوں میں بھی جنگِ بدر کے اندر جب یہ شریک ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی ایک بہت بڑی فتح اللہ علیہ وسلم کو نصیب کی تھی انشاءاللہ غزوہ بدر پر انہی دنوں میں ایک گفتگو کروں گا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ کم سن دو چھوٹے بچوں نے جب ابو جہل کو مار گرایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ابو جہل کا فتح تو کرو کیا حال ہے اس کا جنانچہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے جا کے دیکھا کہ جاکنی کے عالم میں تھا مر رہا تھا تڑپ رہا تھا آخری اچھکیں تھی تو اس کے قریب جا کے کہا کہ ابو جہل تم ہو یہ کہہ کر اس کو یوں پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کی گردن سرطن سے جدا کیا یہاں پر اس پتبخت نے کہا تھا کہ قوم کا سردار ہوں ذرا نیچے کر کے گردن کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ بڑی گردن والا یہ قوم کا سردار ہے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے سب سے بڑے بدترین دشمن اور اس عمد کے ابو جہل کا سرقلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس کی اطلاع دی جنگ اہد سے لے کر غزوہ ہنین تک یعنی فتح مکہ کے بعد تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے کسی موقع پر بھی یہ پیچھے نہیں رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازہ تھا بچپن میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے تو آپ نے آپ کو رسول اللہ کا غلام بنا کر رکھا اللہ کے محبوب کی خدمت میں خدمت گزاری کا یہ کمال تھا کہ آپ جب بھی کبھی کسی کام کے لیے تیاری کرتے وضو کے لیے تیاری کرتے تو سب سے پہلے وضو کا پانی مہیا کرتے اگر آپ عبادت کی تیاری کرتے تو سب سے پہلے آپ کے لیے جا نماز اور آپ کی عبادت کا انتظام کرتے آپ کہیں روانہ ہونا چاہتے تو سب سے پہلے عبداللہ اپنے مسعود آپ کی نالین پاک آپ کے جوتے مبارک کو پاؤں کے نیچے رکھ کر آپ کے پاؤں کو آپ کے جوتے کے تلوے میں ڈالنے کا عزاد حاصل کرتے تھے آج ہم میں سے کسی کو کسی عالم کسی بزرگ کسی محدث اور فقی کی ایک دن بھی جوتی اٹھانی کا موقع مل جائے اور یہ کسی بزرگ موقع فرام کر دے ہم کتنا بڑا عزاد سمجھتے ہیں اس آدمی کے تقدس کا کیا عالم ہوگا جس ان تیئی سال تک نبوت کے جوتے اٹھائے اور اللہ کے محبوب کی خدمت کرتے رہے یہ سیدنا عبداللہ اپنے مسعود کو عزاد تھا اس لئے انہیں صاحب النالین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اٹھانے والے صاحب السباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصواق اٹھانے والے صاحب التحور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضو کرانے والے صاحب الوزادہ حضور کا تقیہ یا بستر اٹھانے والے ایسے ہی صاحب السباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اللہ کے محبوب ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن پاک سنتے تھے قرآن پاک پڑھنے میں اللہ نے ان کو بھی بہت بڑا کمال دیا تھا چنانچہ اتنا اچھا خوبصورت عربی لہجے میں جیسے قرآن پاک اترا کے آپ پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنتے ایک موقع پر حضور نے فرمایا ابنی مسعود قرآن سنو کہا لگے اللہ کے رسول کیسے پڑھوں آپ پر تو قرآن اترتا ہے فرمائے میرے جی چاہتا ہے کہ میں تم سے سنو تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو چنانچہ سیدنا عبداللہ ابنی مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے پانچویں سورہ نساء کی اس آیت پر جس وقت پہنچے کہ وجینہ بکا علا ہاولائی شہیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب یہ امت پہلی امتوں پر گواہ ہوگی اور آپ اس پر گواہ ہوں گے اس پر پہنچے تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسوں تھے اور عبداللہ ابنی مسعود بھی رونے لگ گئے ایک عجیب کیفیت تاری ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابنی مسعود اب تلاوت ختم کرو اب ان لوگوں کو کچھ اچھی بات اور نصیت کرو یعنی حضور کے ہوتے ہوئے نبی کے دین کا تعائی اور مبلغ وہ سیدنا عبداللہ ابنی مسعود ابن جوزی کی ایک کتاب ہے توفد الوائزین اس نے لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابنی مسعود ہر شب جمعہ کو اپنے عزا کو دوستوں کو اور اپنے متعلقین کو کٹھا کرتے تھے اور ان کو واضح نصیت کرتے تھے اور یوں سمجھو کہ ابن مسعود سے حضور تک اس کے بعد کی یہ صندت عجیب ہے جنہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جب حضور نے فرمایا ان سے گفتگو کرو تو یہ جملے فرمائے کہ یہ رضی تو لکو ما رضی اللہ و رسول ان سب کو کہا کہ جتنے سامین بیٹھے ہو میں تمہارے لئے اس پر راضی ہوں جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں یعنی میری خوشی اس میں ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزاز سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو بڑا عجیب دیا اور شاید پوری جماعت صحابہ میں یہ ابن مسعود کے لئے جملہ فرمایا فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے اس پر راضی ہوں جس پر تمہارے لئے ابن مسعود ابن ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاتا تھا جس پر ابن مسعود راضی ہوں تو یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ایک خاص عزاز تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کی محبت پھر آپ کی اطاعت اور فرمبرداری میں کمال احادیث کے نکل کرنے میں کمال کتابوں میں ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں ساڑے آٹھ سو کے لگ بڑ ایک دو روایتیں کم یا زیادہ سیدنا ابن مسعود کی مرویات میں کی ہیں جن میں خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا عریب نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان تمام خلفاء نے ابن مسعود سے بھی روایتیں نکل کی ہیں اور تعبیرین کے ایک بڑی دمات نے نکل کی ہیں بخاری اور مسلم میں بھی اس کی مرویات قصیب تعداد میں ملتی تمام غزوات میں حضرت عبداللہ اپنی مسعود شریک ہوئے سیدنا عبداللہ اپنی مسعود کی ایک عجیب زندگی تھی کہ جنگ جو بہت اچھے تھے مختصر وجود کے تھے ہلکے قد کے تھے لیکن بڑے زبردست مجاہد طبیعت اور جنگ جو تھے اور تلوار چلانے میں بڑے ماہت تھے اور پھر یہ کہ ان کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ کئی جنگوں میں حضور کے ہم رکاب تھے یعنی جس سواری پر آکا بیٹھے اسی پہ حضور کے ساتھ ان کو بیٹھنا شریک ہوا جنانچہ مکت المکرمہ کو فتح کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے غزوہ ہنین پیش آیا فتح لسرت اور شکست کے یہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں جہاں مسلمانوں کو فتح مکہ کی بہت بڑی عظمت اور خوشخبری ملی جاتے ہوئے راستے میں جنگ ہنین پیش آئی تو اس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر ایک بڑی عزمائش کا سابنا کرنا پڑا جس کو قرآن مجید نے کہا جنگ ہنین کے موقع پر کسرت نے تمہیں تاجب میں ڈال دیا کہ اب تو ہم دس ہزار ہیں تو ظاہری طور پر وہاں ایک عجیب شکست کا سابنا ہوا صحابہ تتر بتر ہو گئے بڑی پریشانی ہوئی تقریباً اسے کے قریب وہ صحابہ تھے جو حضور کے قریب رہے ان میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے فرمائے تھے آپ سفید خجر پر گوشتناس خجر پر سوار تھے اور یہ جملے فرما رہے تھے کہ میں ابن عبد المتلب ہوں اللہ کا سچا نبی ہوں جوٹا نہیں ہوں اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو کہا کہ انسار و مہاجرین کہاں اللہ کہاں اللہ کے محبوب ہیں اور مجھے نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا ان کو کٹا کرو تو ابن مسعود نے بڑی بلند دواب سے ان سب کو بلایا سب کے سب کٹھے ہو گئے سیدنا عبداللہ ابن پھر اس کے بعد مسلمانوں کا پاسہ پلٹا اللہ نے فتح کی طرف گوایا اپنی قدرت کے فیصلے سے ان کو فتح عطا فرمائی اور وہ جو شکست کی کیفیت تھی وہ فتح میں بدلی تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں کوفہ کا شہر آباد ہوا اور یہ بہت بڑا شہر بنا اس کی اس وقت جو عمر بن خطاب نے جام مسجد تعمیر کرائی تھی کہتے ہیں اس وقت اس مسجد میں چالیس ہزار آدمیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ تھی تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی آبادی ہوگی پھر اس کوفہ میں علم کے لیے لوگوں کو دینی تشنگی بجھانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا گورنر بھی بنایا اور وہاں کا قاضی بھی بنایا اور ان کو دین کا دعائی اور مبلغ بھی بنایا اور یہ کہہ کر وہاں پر دھیجا کہ ابن مسعود کی مجھے مدینے میں بڑی ضرورت ہے لیکن میں اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دیتا ہوں تاکہ تمہاری دینی تربیت ہو چنانچہ حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے وہاں حضرت عمر بن خطاب کا دور اور حضرت عثمان اپنے افان کا ایک کافی حصہ زمانے کا وہاں دارا تقریباً بتیس میں ان کا انتقال ہوا حضرت عثمان کے عہد میں آخر میں یہ بدین اطیبہ میں واپس آ دیں یہاں یہ بات ذہن نشید رہے کہ فقہ میں دو انسان آئیمہ اربا چار امام جو فقہ کے مشتہدین ہیں جن میں امام اول امام آزم نعمان اطنی ثابت سیدنا امام آزم ابو نفا ہیں سیدنا امام مالک مہاجر مدینہ الرسول ہیں سیدنا امام احمد اطنی حنبل رحم اللہ ہے سیدنا امام محمد ابن نجریس الشافری جن کو ناشر الحدیث کہا جاتا ہے یہ سب ہیں ان سب میں سب سے بڑے اور پہلے امام ابو نفا ہیں اور ابو نفا کی پوری فقہ دو عظیم علمی شخصیات کے علم سے مستمبت ہے دوسری شخصیت پر بھی میں بہت جلد مختگو کروں گا وہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور ان دونوں کا علم فقہ کے رہا سے جو ہے کوفے میں ہی رہا اور کوفے کے لوگوں نے اسے مدون کیا ان لوگوں نے ان کو ان سے پڑھا تو سیدنا امام آزم ابو نفا کی فقہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ان دونوں بزنگوں کی نسبت سے نہ ملتا ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بڑا کام کیا آخر میں واپس آگئے تو یہاں پر جب یہ بیمار ہوئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میری مرضی وفاق کے ایام قریب ہیں ساٹھ سال سے کچھ زیادہ کی عمر تھی ایک سٹھ با سٹھ میں ان کا انتقال ہوا سیدنا عثمان ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے کچھ اشرفیوں کی ٹھیلییں ساتھ لے گئے پیسے اور جا کر ان کو حدیہ پیش کیا تو آپ نے عیادت تو کی اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے مسعود فرمان لگے عثمان یہ کیا ہے تو امیر المومنین کہنے لگے یہ کچھ آپ کے لئے ہے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میرا رب میری ہر شاہ کا کفیل ہے ان نے کہا آپ کی خدمت کے لئے فرمان لگے کہ میں اپنی زندگی کے ان مراحل میں ہوں کہ اللہ کی طرف سے عجل کی فیصلے میرے متعلق جو ہونے ہیں مجھے یقین ہے کہ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں چلا جاؤں گا تو ابن مسعود کے بیتا نہیں تھا اس وقت ان کی بچییں تھیں کہا آپ کی بچییں ہیں ان کے لئے آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں فرمایا میں نے ان کو قرآن پاک کی سورہ واقعہ زبانی یاد کرا دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا اس لئے مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں حضرت عثمان ان کو لے کے واپس آگئے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا یہ فقر یہ ان کا استغناہ اور یہ ان کا زہد یہ بھی ایک کمال ترچے کا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا ان کی نماز جنازہ سیدنا حضرت عثمان ابن افان امیر المؤمنین خلیفة الرسول اور مبوبت کے تیسرے جانشین سیدنا عثمان ابن افان نے پڑھائی اور حضرت سیدنا زبیر اور عبداللہ ابن افان کو انہوں نے بلایا اور انہیں کچھ نصیتیں فرمائی کہ بیٹے یہ میرا تجہیز تفین تفین کے یہ نظام کو اس تتیر سے کرنا تو پھر ان لوگوں نے انہیں قبر میں اتارا اور گیارہ رمضان المبارک کا انتقال ہوا تو یہ فقہ کا آفتہ یہ نبوت کا وہ محبوب ترین جلیل قدر صحابی یہ اولین مسلمانوں میں سے چھٹے نمبر پر مسلمان اولین مہاجرین میں سے حقشہ ہجرت کرنے والے تقریباً تمام اسلامی اور دینی غزوات میں شرکت کرنے والے اور ابو جہل کو قتل کرنے والے اور امت کے لئے فقہ کے مسائل کا اجتہاد کرنے والے اور صحابہ اکرام اور رسول اللہ کے وہ محبوب جن کے باز کو حضور نے بھی سنا صحابہ بھی ان کی گفتگو سنتے تھے جن سے خلفاء راشدیب نے روایات کو نقل کیا وہ جلیل قدر آفتاب ہدایت کا اور رحمت کا اور وہ آفتاب جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ہوا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات ملد فرمائے اور ہمیں ہر صحابی رسول کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر و منزلت پہچاننے کی رسول اللہ کے نسبت سے ہمیں توفیق نصیب کرے و آفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خنقہی محمد و علی آلہ و صحابہی اجمعین آمین رحمت کا یا ارحمت رحمت ملد فرمائے